اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اسعاد زکرام السلام علیکم آج ہم ناظرہ کی کلاس نمبر نائن لیں گے انشاءاللہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ لیسن نمبر نائن میں ہم سورہ بخرا کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس کا ذکر کریں گے جس میں قرآن حکیم سے کون گمراہ ہوتے ہیں اس کا ذکر ہوگا آپ کو یاد ہو لیکچر نمبر ایٹ میں ہم نے قرآن حکیم کی عظمت کی بات کی تھی اور آج ہم قرآن حکیم سے کون گمراہ ہوتے ہیں ان کا ذکر کریں گے آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی ترجمہ سنتے ہیں اور اس کی تشریح تشریح اس کے بعد مختصر سی آپ کو سناتے ہیں آئیے پہلے ہم تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں موسیقی موسیقی اللہ بھی ان یوصل ویفسدون فی الارض اولائکہم الخاسرون اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانو ہی کو جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتی ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں الحمدللہ ان دو آیت میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے گمراہ صرف ان فاسقوں کو کرتا ہے جو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہد کر کے توڑ دیں نمبر دو قرابتداروں سلف سالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھے نمبر تین اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا پھرے عزیز طلبہ و طلبہ یاد رکھے گا میں ریپیٹ کرتا ہوں آج کے لیکچر میں ان آیات میں ان دو آیات میں بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اللہ اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے گمراہ ان فاسقوں کو کرتا ہے جو ذرا دیکھے گا وہ کون سی تین پوائنٹ میں پڑھنے جا رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہد کر کے توڑ دیں نمبر ایک نمبر دو قرابتداروں سلف سالحین اور نیک لوگ یہ تین قسم کی کریکٹرسٹک رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھیں نمبر تین اللہ تعالیٰ کی نافارمانیہ کرتا پھرے جس میں یہ تین باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے گا یاد رکھے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نیکس لیکچر کے ساتھ لیسن نمبر ٹین کے ساتھ جس میں سورہ بخرا کی آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس کو ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے ترجمہ سیکھیں گے اس کی تشریح سنیں گے جس میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان ہوگا تو عزیز طلبہ و طلبات اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ